بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر یاسر علاج ٹی وی کے ساتھ پیارے دوستو آج ہم کولیسٹرول کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ انسانی جسم میں کولیسٹرول کا لیول کتنا ہونا چاہیے اور کولیسٹرول کی کتنے قسمیں ہیں کون سا کولیسٹرول ہمارے لیے اچھا ہے کون سا ہمارے لیے برا ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اب آتے ہیں کولیسٹرول کے ہمارے جسم میں نارمل لیول کتنی ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹوٹل کولیسٹرول کے بارے میں ٹوٹل کولیسٹرول کے نارمل ویلیوز کیا ہے نارمل ویلیوز کا یہ 200 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے لسٹ دین 200 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اور اگر یہ ہم میلی مول پر لیٹر میں کلکولیٹ کر لے تو یہ بن جائے گا پانچ اشاریہ دو میلی مول پر لیٹر سے کم پھر آتا ہے بورڈر لائن بورڈر لائن مطلب 200 سے لے کے 249 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یعنی 200 سے لے کے 239 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یہ بورڈر لائن ہے یہ آپ کو علام کرتا ہے کہ بھائی اپنے لائپ سٹائل پر دہان دو ورنہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے اگر اس کو بھی ہم میلی مول پر لیٹر میں کلکولیٹ کریں تو یہ پانچ اشاریہ تین سے لے کے چین اشاریہ دو میلی مول پر لیٹر ہوتی ہے پھر آتا ہے ہائی لیول تو دو سو چالیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر جتنا بھی ویلیو ہے اس کو ہائی لیول کہتے ہیں اور اگر اس کو بھی ہم میلی مول پر لیٹر میں کلکولیٹ کریں تو یہ سکس پوائنٹ ٹو میلی مول پر لیٹر سے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں ال ڈی ایل لو ڈنسٹی لائپو پروٹین کی لیول کتنی ہونی چاہیے تو جو سب سے بہترین ویلیو ہے او لس دین ہنڈر میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یعنی سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اگر آپ کا ال ڈی ایل کم ہے تو یہ سب سے بہترین ہے پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے ال ڈی ایل لیول یعنی لو ڈنسٹی لائپو پروٹین تو اس کا سب سے بہترین جو ویلیو ہے او لیس دین ہنڈر میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اگر آپ کے ہون میں ال ڈی ایل کی لیول سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو یہ سب سے بہترین ویلیو ہے پھر نارمل سو سے لے کے ایک سو انتیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یہ نارمل ویلیو ہے جو کہ تری پوائنٹ تری سکس میلی مور پر لیٹر کے برابر ہے پھر بورڈر لائن بورڈر لائن ون ترٹی ٹو ون ففٹی نائن میلی گرام پر ڈیسی لیٹر جو کہ تری پوائنٹ تری سکس سلے کے فور پوائنٹ ون ون میلی مور پر لیٹر کے برابر ہے پھر ہائی ہائی ویلیو ون سکسٹی سلے کے ون ایٹی نائن تک یہ ہائی ویلیو ہے جو کہ فور پوائنٹ ون ون میلی مور پر لیٹر کے برابر ہے یعنی فور پوائنٹ ون ون سے اگر اوپر ہے تو اس کو ہائی لیول کہتے ہیں اور جب ایک سو نوے میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر چلا جائے تو اس کو ویری ہائی یعنی یہ بہت زیادہ ویلیو ہے اور یہ بہت زیادہ حطرناک ہے تیسے نمبر پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اچ ڈی ایل یعنی ہائی ڈنسٹی لائپو پروٹین کے لیولز کے بارے میں تو سب سے بہترین ویلیو اچ ڈی ایل کے لیے مور دین سکسٹی ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یعنی ساٹھ ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اگر آپ کی ویلیو زیادہ ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے فورٹی ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے لے کے سکسٹی ملی گرام ڈیسی لیٹر تک اس کو لو ویلیو یا اس کو آپ میجر رسک بھی کہہ سکتے ہیں تو مردوں کے لیے اگر چالیس سے کم ہے یہ میجر رسک ہے اور لیڈیز کے لیے اگر یہ پچاس ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے یہ اس کے لیے میجر رسک ہے اگر یہ چالیس سے کم ہو جاتا ہے جو کہ ون پوائنٹ تری ملی مول پر لیٹر کے برابر ہے اس کو ہائی رسک کہتے ہیں اور آخر میں ٹرائی گلائس رائٹس کا لیول تو نارمل ویلیو ٹرائی گلائس رائٹ کی لیس دین ون ففٹی ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ون ففٹی سے کم ہونا چاہیے جو کہ ون پوائنٹ سکس نائن ملی مول کے برابر ہے پھر بارڈر لائن بارڈر لائن ایک سو پچاس سے لے کے ایک سو نانانمے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جو کہ ون پوائنٹ سکس نائن سے لے کے ٹو پوائنٹ ٹو فائب ملی مول پر لیٹر کے برابر ہے پھر جب یہ دو سو سے اوپر چلا جاتا ہے ٹو ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اس کو ہائی کہتے ہیں تو دوستو یہ تھی کل اسٹرول کے ہمارے جسم میں نارمن لیول اور اس کے اقسام امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگئے اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں